مفتی صاحب عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاسر کی آخری آیت چھوڑ دی تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا نہیں آپ اگر فرض دیکھیں نماز میں فرض یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کم از کم تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی اس کے بعد مزید پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہاں اگر تین چھوٹی آیتیں بھی نہیں پڑی یا ایک بڑی آیت بھی نہیں پڑی تو ایسی صورت میں نماز ہوگی نہیں یہ فرض ہے یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی صورت ملانا تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب کر لیں اور اگر کوئی شخص بالکل ہی تلاوت نہیں کرتا نماز میں تو ظاہر ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ جو آخری آیت چھوڑی ہے اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سجدہ صاحب نہیں ہے اس میں ایک سخص نے سوال کیا شادی کے موقع پر جو گفت دیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے ہاں شادی میں جو رسم ہے نا نیوتا کی رسم کہتے ہیں اس کو کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو لفافہ لے کر جائیں گے وہ آپ کی شادی میں آئے گا تو لفافہ لے کر آئے گا یہ جو رسم ہے یہ ایک طرح سے عرف کی وجہ سے ایک کنڈیشن بن چکی ہے کنڈیشنل مشروط ہو چکی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کو لفافہ دیتے ہیں جس نے آپ کو لفافہ دیا اور جس نے آپ کو لفافہ نہیں دی اس کو کوئی بھی لفافہ نہیں دیتا تو یہ جو معاملات ہیں یہ سودی معاملات کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہزار روپے دی آپ اس کو پندرہ سو دے رہے ہیں آپ کو کسی نے پندرہ سو دی آپ اس کو دو ہزار روپے دے رہے ہیں اس لئے اس طرح لیندھین کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لئے علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ شادی کے موقع پر جو لفافوں کا عموماً آپ دیکھیں یہ کام عورتوں کے سپورد ہوتا ہے یا عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تم نے یہ دینا ہے اس نے یہ دینا ہے جب بھی آپ پوچھو گی پوچھو گے ان سے تو جواب ان کا یہی ہوگا کہ بھئی اس نے میرے بیٹے کی شادی پر یہ دیا تھا اس لئے میں دے رہی ہوں اور اگر عورت کو یہ بولو کہ بھئی اس کی شادی ہے اس کو ایک سوٹ دے دو تو اس کا جواب یہ ہوگا بھئی اس نے میرے بیٹے کی شادی پر نہیں دیا تھا تو میں کیوں دوں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہم محبت میں حدیعہ نہیں دے رہے ہوتے یہ بدلہ دے رہے ہوتے اور جب بدلہ دے رہے ہیں اور پیسے کا مقابلہ پیسے کے ساتھ آ جائے اور اس میں کمی زیادتی ہو اسی کو سوٹ کہتے ہیں کہ ہزار کے بدلے میں بارہ سو آپ دے رہے ہیں یہ سوٹ ہے بارہ سو کے مقابلے میں پندرہ سو دے رہے ہیں یہ سوٹ ہے نماز کے بعد کتنی بار تسبیح پڑھنا ثابت ہے دس بار یا تینتیس بار دس بار بھی ثابت ہے تینتیس بار بھی ثابت ہے وقت ہو تو تینتیس تینتیس دفعہ پڑھ لیں وقت نہ ہو تو دس دس دفعہ پڑھ لیں قرآن کریم کے شہید اوراق کو دفنانا یا جلانا جائز ہے دیکھیں اگر شہید اوراق ہیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ساحل پر پھینک دیتے ہیں اس سے بے حرمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اوراق دوبارہ ساحل پر آ جاتے ہیں جب ساحل پر آتے ہیں تو وہ جس بے حرمتی سے بچانا جاتے تھے وہ تو دوبارہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو ساحل پر یا سمندر میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو سمندر کے بیچوں بیچ جا کے اس کو کہیں ڈالا جائے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں کسی جگہ دفنا دیا جائے قبرستان میں لے جائے کسی ایسی جگہ پر اس کو دفنا دیں اور جلانا جو ہے نا یہ اس سے بچنا چاہیے اگرچہ اس کی یہ جائز ہے اس وقت جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ میں اس کو پانی میں بہا دوں یا دفنانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو بے احترامی سے بچانے کے لئے اس کو جلا دیا جائے تو اس کے جواز کی صورت ہے لیکن یہ بالکل آخری آپشن ہے بالکل لاسٹ آپشن ہے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور آج کے لئے سے ادارے بن گئے جو شہید اور آق آپ سے لے لیتے ہیں وہ اس کو جمع کرتے ہیں اس کو محفوظ کرتے ہیں پھر اس کو اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ اس کو ریسائیکل کرنا ہوتا ہے تو ریسائیکل کر دیتے ہیں یا کہیں اس کو کہیں سمندر میں جو بھی کرنا ہوتا ہے پورے پروسیجر کو صحیح طریقے سے کر رہے ہوتا ہیں اس کا آپ پتہ لگا لیں ان کو دے دیں پورے پروسیجر کو صحیح طریقے سے کرنا ہے